مصبت چیز میں پوزیٹیو چیز میں سلو سلو جب آپ جا رہے ہیں ایک ردم کے اندر جا رہے ہیں کوئی اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ حفاظت رب نے کرنی ہے دیر آئے درست آئے اس نے منزل تک پچھا دینا ہے پھر خدا نہ خاصتہ کوئی میجر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے یقین کریں وہ پاور سیف رکھے گی آپ کو بچا کر رکھے گی آپ کو لیکن کب جب وہ پورے کا پورا لفظ یا حفیظو من کے اندر ریجسٹر ہو جائے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اسی کے اوپر بیس ہے زندگی کی یہی وہ رستہ ہے جس پہ ہم نے نکلنے ہیں جس پہ ہم نے چلنے ہیں اور بغیر اس حفیظو کے نہیں ہم آگے چل سکتے میں تو چلنا چاہتا ہوں آپ بھی چلنا چاہتے ہیں اب راستے میں اتنی دیواریں ہیں کیسے ہم پھلانگیں اور نیچے نہ گر جائیں پتہ چلے پاؤں ٹوٹ گیا ہارٹ ٹوٹ گیا وہاں پر یہ چیز آتی ہے جب رب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے رستے کی طرف گامزن ہیں پھر وہ پورے کی پوری یا حفیظو کے جو اثرات ہیں ایسے پھولوں کی تنہ کھلتے ہیں ایک ایک بندے کو اپنے سیکیور کرتے ہیں کیوں تعلق ہے بھئی اس بندے کا دیکھو کتنا عقید ہے اس صفات کے ساتھ یہ رب کی صفات ہے یا حفیظو اور کتنے مان سے پتہ ہے کہ جی کسی جرگے میں جائیں گے کسی کچھری میں جائیں گے کسی کانسلنگ میں جائیں گے وہاں سوف رات بیٹھی ہوں گے انٹرنل اس کے پاس یہ دولت ہوتی ہے وہ بلا خوف و خطر وہاں جا کے بیٹھ سکتے ہیں یا حفیظو کی بات کریں اس کو یہ ڈر نہیں ہے اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ کوئی اڑا دے گا اس کے اندر یہ چیز رب نے قائم کر دی اس کے اندر یہ چیز اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان بھی پچانا چاہتا ہے تو وہ نقصان نہیں پچا سکے گا کیوں وہ اب اس سٹیٹیجی سے اپنی زندگی گزار ہے اس دماغ کے ساتھ اپنے قدم اٹھاتے ہوئے نکلتا آگے کہ یا حفیظو کی صف میرے ساتھ ہے میرا حفاظت کرنے والا رب میرے ساتھ ہے پھر نہ اس کو جناب کسی ٹی ٹی سے نہ پی ٹی سے نہ سی ٹی سے کسی سے بھی اس کو پھر خوف نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا اور اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کر چلے گا یا مان کر کے چلے گا کہ میرے پاس تو بلوٹ پروف ہے یا میں نے تو یہ کیا ہوا ہے میں نے تو یہ کیا ہوا ہے یہ سب وقتی چیزیں ہیں ٹیمپلری چیزیں ہیں ان کا توڑ ہے لیکن جو پراپر یا حفیظو ہے جو حفاظت کرنے والے اس کا توڑ کوئی نہیں ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس پاور کو لے کر چلے گا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ والے اس شر والی چیز کو زندگی کا حصہ بنانا یا اس پہ مان کر کے چلنا یا آپ کے ذہن میں یہ کہ وہ اگر پاس ہوگی چیز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا یا اس پاور کو لے کر چلنا یا حفیظو حفاظت کرنے والے فیصلہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ہر پروگرام کے زندگی میں کئی ایسے دور آئے جس میں یہ لگا کہ اب خیریت سے یہاں پہنچیں گے واپس بڑی کلیریٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں بچایا اس صفت اور جب پہنچے شکر ادا کیا بھر پہ کیا پروگر دکھا دیں تو نے ہمیں بچایا تصور نہیں تھا یہ تھا کئی زندگی میں ایسے واقعات آپ کے ساتھ بھی دینا ہم لوگ ان واقعات کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہ کرو ڈر جائیں گے خوف آ جاتا ہے لیکن در حقیقت یہی وہ ایکزیمپلز ہیں یہی وہ واقعات ہیں جو ہمیں اپنے پیٹرن پر قائم رکھتے ہیں ہمیں ہمارے پیٹرن سے نہیں ہٹنے دیتے ہیں لیکن ہم ان واقعات کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں بھلا دینا چاہتے ہیں یہ نہیں نہیں یہ تذکرہ نہ کرو بھئی یہ تذکرہ کریں گے تو یہ یہ جو پاور ہے یہ جنریٹ ہوتی جائے گی نا یہ مقام اپنا اور بناتی جائے گی اور پختگی اندر آتی جائے گی وہ جب جنریٹ ہی نہیں کریں گے تذکرہ اپنے آپ سے ہی نہیں کریں گے یا جب بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ جس میں یا عفیزوں نے بچا دیا آپ کو اور اس کے بعد آپ بھول گئے اور آوائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بچوں کے سامنے یہ نہ کریں نہیں یہ واقعہ ڈلیٹ کریں بھولائیں وہ کہتے ہیں جی جان سے مال پیارہ مال سے جان پیاری یہ ایک بڑی مشہور کعابت ہے ایک جاننے والے کے ہاں چوری ہوئی وہ بڑا ایک رونا اور ایک پیٹنا اور ایک اجید سا عالم یہ خوف کا عالم تھا گفتگو ہوتی رہی پھر کچھ سمجھدار افراد تھے وہاں پہ انہوں نے بولا یہاں پر کتنا کلیریٹی سے یافیزوں نے ایسا فنکشن کیا کہ آپ سب کو سیف کر دیا اور جو آپ کے مال کا خسارہ ہوا یا مال کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی رب کر دے گا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے گا کیونکہ اس مال کی بھی وہ حفاظت کرنے والے ہیں اگر پوزیٹیف ہے نیگیٹیف کی نہیں کر دے گا پوزیٹیف مال ہے پوزیٹیف طریقے سے کمایا ہوا ہے اس پیسے کے اندر کسی کی آہ نہیں ہے اس پیسے کے اندر کسی کی بدعا نہیں ہے اس پیسے کے اندر کسی کو زبا نہیں کیا ہوا ہے کسی کا غبن نہیں کیا ہوا اس پیسے کی رب بھی حفاظت فرماتا ہے یہ یافیزوں کا فنکشن کان کان پر یہ ظاہر ہو جاتی ہے پاور اور کان کان پر یہ انٹرنل مخفی طریقے سے اپنی ورکنگ کر رہی ہے یہ یافیزوں ایسی صفت ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے ہم تو رات کو سو جاتے ہیں مال اسباب بال بچے والدین سب اس کے سپرد کرتے ہیں تو وہ رات کو کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کوئی شہر والے افراد آ جائیں اگر یہ اہد یہ یقین ہے حفاظت وہ کرنے والے پھر اچھی نیند لے لیں گے آپ اور اگر اندر خوف ہے کہ نہیں تو بار بار باہر چکر لگاتے جائیں گے گارڈوں کو دیکھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے دیکھیں ہیں ایسے افراد ملے ہیں ہمیں کوئی ہے ان کے ساتھ کونسی ہے خوف ہے اندر اور جس ان رب یہ تفیق یہ رب یہ حمد دے دے کہ بھئی اگر میں افاظت کر رہا ہوں رب کی ذات افاظت کر دے تو کس وجہ سے یہ خوب کا رشتہ ہے اس کا اور اس کے بندے کا محبت کا رشتہ ہے اس کا اور اس کے بندے کا ہم ہی یہ چیزیں سمجھنے گے ہم جب تک یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے جب تک اپنے اندر یہ چیزیں نہیں اتا رہیں گے اس وقت تک ہم اس رے کی طرف نہیں جا سکتے وہ رستہ میں نظر ہی نہیں آئے گا جس رستے پہ کیا کیا پتہ نہیں چھپا کے رکھا ہوئے میرے رہے لیکن اس دنیاوی لذات یا اس دنیاوی معاملات یا اس دنیاوی دھن چکر یا اس جو بھی دنیا کا ایک سیٹ اس سیٹ اپ کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو اس موڈ پر لانا ہے آج لائیں یا کل لائیں یا پرسوں لائیں جس کے اندر اس لفظ کا کنیکشن ہمیں ظاہر ہو باطنی طور پر تو وہ سانس دے رہا ہے یہ اس کے حکم سے ہے کھلا رہا ہے یہ اس کے حکم سے ہے بلوار ہے دکھوار ہے سنوار ہے یہ سب اس کے حکم سے ہیں ظاہر کرنا ہے ہم نے ان چیزوں پر اس صفت کو ظاہر کرنا ہے کہ کہاں پر رب نے یہ جو یا عفیزو تھا یہ سپورٹ کی یہ ہیں معاملات اس تھا یہ ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جب سکسٹی فائف کی اگر کوئی شاید اس وقت پاک آرمی کا کوئی فرد اگر سن رہا ہو سکسٹی فائف کی جو بار تھی اس کے اندر وہ جتنی وہ تھی بمباری یا گولہ باری کوئی ایک فورس تھی کوئی ایک ایسی ٹیم تھی مجھے نہیں پتا کون تھے وہ جتنی بمباری یا جتنا انہوں نے وہ کیا تقسان نہیں ہوا وہ اندر جذبہ تھا یا حفیزو کا اس کی اور بھی ایک ونڈو کھولتا ہے بارہ ہزار کی تداد اور بھرپور لیس بہت ذرہ سمجھئے گا ہر چیز اس سے بھی اس سے یہاں تین سو تیرہ تھے رب کی شان دے کیوں یا حفیزو یا پاورس نظر آتی پھر جب وہ لشکر آیا آتھیوں کا جس کی ٹیکنالوجی سے آج کل وہ ڈران شرون چل رہا ہے جو بھی ہے ٹیکنالوجی تو وہیں سے لی ہوئی ہے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کس رہے کی چیزیں ہماری چیزیں وہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بتائی تھی کہ چھو یہ ایکسپورٹ کر لی اس لشکر کا کیا ہوا ایک ماینر سے بلکل چھوٹا سا جس کو ذرہ کہتے ہیں ذرہات کنکری آپ کہلو یا چنے کی دال کو آپ تین پیس میں بنا یہ شان ہے اس رب کی کیوں یا حفیزو ہے جی صفت ہے جی یا اگر اکل یوز کرتے ہیں نہیں سمجھ آئے گیا میں بات کہ ہاتھی اور وہ ایک ماینر سی کنکری کلیریٹی کے ساتھ ہے یہ واقع ہے بنایا ہوا نہیں ہے کس انداز سے وہ رب کے حکم سے دیکھیں اب اس کا انداز ہے حفاظت کرنے کا یہ سمجھنا ہے کس انداز سے وہ حفاظت کرتا ہے کس انداز سے وہ سیکیور کرتا ہے کس انداز سے وہ سیف کرتا ہے سوچ کی بات ہے نا یہ ان لوگوں کے اندر تقوی تھے ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں ریجسٹرڈ کروائی گئی کہ گبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اگر یہ چیز مان لی اپنے من سے کہ یا حفیزو حفاظت کرنے والا اس لفظ پہ غور کیجئے گا حفاظت کرنے والا یہاں آپ حفاظت کرنے کے لیے چھے بندے رکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی بارہ ہزار پر جو ہے فیکس ہو وہ پیسے دے کے حفاظت کروانی ہے یا مفتے میں کام کروانا ہے یہ ذرا سوچنا ہے یہ ذرا سمجھنا ہے یہ تو زیادہ پوزیٹیف کام ہو جائے گا صرف ایک اندر کا جو ایک پروپر انسان ہے پروپر ہیومن ہے وہ ہی سمجھ دے سی کہ نہیں پیسے سے نہیں حفاظت کروانا ہے ہٹ کر کر کام کرنے ہیں ڈیفرنٹ سا کام کرنے ہیں وہ حفاظت کرنے کا مجھے آٹھ بندے نہیں رکھنے ہیں مجھے نو بندے نہیں رکھنے ہیں مجھے دس بندے نہیں رکھنے ہیں سوچ کی بات ہے جی ایک کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم حفاظت کے بارے میں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں جی جی اسی طرح سورہ مضمل ہے ہماری لوگ مضمل نام رکھتے ہیں جی جی اور ساتھ میں ڈالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں جی ڈالیاں دے کے آواز دیتے ہیں ہمارے سامنے ہیں مضمل نام ہے اس کا نانی اور وہ والدہ آواز دیتی ہیں پہلے گالی دیتی ہیں پھر اسے پکارتی ہیں تو ان چیزوں کی بھی تو اثرات ہوتے ہوں گے نا بہت زیادہ اثرات ہم لوگ نام دیکھ کے نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نام رکھ لیتے ہیں اور کتنے یعنی بابرکت نام ہیں ان کو عزت اور حفاظت دینی چاہیے نا جی جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالحفیظ نام رکھنا ہے جو صفاتی نام ہے نا رب کا اس کو عبدالحفیظ کر کے یا عبدالرعوف کر کے جو پروپر پروڑا نہیں یہ تو عزت سے ہم رب لے رہے ہیں نا لیکن لوگ پہلے گالی دیتے ہیں پھر آواز دیتے ہیں بچے کو بس یہ وہ بڑا یعنی دل میں بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے سنگے نا پہلے یعنی آواز دیں گے مضمی لوگ اس سے پہلے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اترام کرنا چاہیے اترام کرنا چاہیے بلکل اترام ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ بات کریے گا انشاءاللہ جیس پہ کوئی پروپر رکھیں ہم لوگ کہاں کھاں کھتا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ پروپر ایک پروپر کریں گے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ نہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی ناظر تو بات ہو رہی تھی کس کی یا حفیظ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ارادتاً یا نیتاً یا اکل یا قصب کا استعمال کر کے اور کہتے ہیں نا جی ایک ایک کسی معاملے یا مسئلے کو نبٹانے گے اب دو پارٹی ہیں اے پارٹی اور بی پارٹی اب جس کے اندر یہ چیز ہوگی یا حفیظو والی ڈیویلپ یا ریجسٹرڈ ہوگی وہاں جو بی پارٹی ہے یا اے پارٹی ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے کون سی پارٹی کے اندر یہ تقویہ یہ حفاظت کرنے کا ایلیمنٹ ریجسٹرڈ ہے یہ میرے علم میں نہیں یہ مجھے اگائی نہیں لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ فتح اس کی ہوگی جو اپنے اندر اس تقویے کو قائم رکھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ یا حفیظو ہے میرے ساتھ میرا رب حفاظت کرنے والا ہے وہ ایمیجر پورا فنکشن جو ہے نا چینج اگر ہو جاتا ہے اور جہاں مجھے یہ ہوگا میرے ساتھ فلانے آئی جی صاحب ہیں میرے ساتھ فلانے ڈی سیو صاحب ہیں میرے ساتھ فلانے کمیشنر صاحب ہیں میرے ساتھ فلانے وہ صاحب ہیں پھر یا حفیظو جو ہے وہ بھی سائیڈ پر ہو جاتا ہے کہ اچھا تو پھر ان کو لے جا گئے اور وہی بعد میں چینج اوور ہوتے ہیں ناظر یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت پر پیش کیا اپنے مستانے سے مفصل بماحق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت اللہ حافظ